بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں ایک وائس میسیج کی جانب یہ مجھے موصول ہوا ہے سوابی سے تو سوابی سے کیا فرماتے ہیں السلام علیکم ٹرکر صاحب کیس ہے میں اسے نالم بات کر رہا ہوں سواد مٹا سی ایک اکڑ زمین پہ جو ہم گندم لگاتا ہے تو اس کو کتنے گندم چاہیے اور دوسرا بات یہ ہے کہ گندم ہمارے علاقے میں ایسی نہیں ہوتے جیسے پانجاب اور ماردان نوخہ اور پشاور کے علاقے میں جڑا ہوتے تو آپ ذرا اس کا مشورہ دے دو کہ اس کو کادی کیسے لگائے ڈی پی وغیرہ اور یوریا اور اس کا سپریہ یہ سب طریقہ آپ ذرا مجھ کو سنجھاؤ کہ ایک اکڑ کی لیے کتنا لگاتار لگے گا انشاءاللہ آپ کو ذرا مشورہ دے دیں منگارور یہ جو گندم ہے نا یا اس کو آپ نے چالیس سے لے کے پچاس کلو گرام فی اکڑ یہ بیج درکار ہوتا ہے چالیس سے لے کے پچاس کلو گرام یعنی ایک من سے لے کے سوا من تک یہ بیج چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے میری جان اور جو بیج ہوتا ہے اس کو بونے سے پہلے اس کو فپوندی کچھ دوا ملتی ہے وہ پہلے لگا لیتے ہیں تھائیو فینیٹ میتھائیل تھائیو فینیٹ میتھائیل جو ہے وہ دو سے اڑائی گرام فی کلو گرام یا جو بیج ہے نا چالیس کے جی ہے تو سمجھ لیں کوئی آپ نے کوئی چالیس کے جی پہ سو گرام آپ نے لگا دینا ہے یہ اس کو یہ تھائیو فینیٹ میتھائیل یہ لگا کے وہ گتھی میں لگا کے ڈال میں کے ویسے تو ڈرم میں گھوماتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آدھی بوری رکھیں نا آدھی گتھی آدھی بیگ بیج کا اور اس میں مقدار دیکھ لیں کہ کتنے بیج ڈال ہے اگر بیس کلو گرام ہے تو اس میں سمجھ لیں کہ بیس کلو گرام کا مطلب ہے کہ آپ نے کو پچاس گرام بیس کلو گرام اگر رکھا ہے تو اس میں پچاس گرام یہ پھپوندی کش دواجو تھائو فینیٹ میتھائیل یہ ڈال کے اچھی طرح اس کا موں پہلے بند کر کے اچھی طرح ہلائیں گے تو سارے بیج کو لگ جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے میری جان یہ آپ نے پھر وہ اس کی بھوائی کرنی ہے باقی آپ نے کہا کہ اس کو فٹلائزر یا کھادیں کتنی چاہیے ڈی اے پی وہ آپ کے لیے پتہ نہیں مجھے کیسی زمین ہے آپ کی اور آپ کا پاش علاقہ ہے مجھے پتہ ہے آپ پانی لگاتے ہیں تو آپ اس میں بھلے دو بوری بھی بیک بھی ڈی اے پی ڈال لیں اور آدھی بوری ایس او پی وہ ڈال کے یہ زمین کی تیاری یا بھوائی کے وقت وہ استعمال کر لیں تو بہترین پیداوار ہو جائے گی اور بعد میں بتاؤں گا کہ یوریا کا بعد میں بھی اس کو سپلٹ ڈوز میں ہم کہتے ہیں وہ بعد میں بتاؤں گا کہ کب آپ نے اس میں ڈال لی ہے ٹھیک ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ فضل کرے گا بہترین ریزلٹس آئیں گے آپ میرے پروگرامز دیکھتے رہے نا اس میں میں نے باقیدہ ڈاکومنٹریز بنا کے دی بھی ہیں آپ کو کہ جس میں ہر طریقہ بتایا ہوئے کہ کس طرح یہ آپ نے اس کی بھوائی کرنی ہے کیسے زمین کی تیاری کی جاتی ہے کس طرح جڑی بوٹیوں کا تدارک کیا جاتا ہے اور کس طرح آگے جا کے اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آجے تو اس کا کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے اللہ فضل کرے گا دعا کو دعا بکو اور اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کرتا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی تم تیر اندازی ضرور سیکھو یہ تمہارا بہترین کھیل ہے دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ